پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے میں بڑی محنت ہے آپ سب کی دعاو سے اولمپکس کا ریکارڈ توڑا فاتح پیرس ارشد ندیم کی وزیراعظم سے خصوصی دعوت پر اسلام آباد پہنچنے کے بعد گفتگو کہا اللہ کا شکر ہے دوسری تھو باندھے اشاریہ نو سات میٹر کی کی شہباز شریف نے جو پودہ دونہزار بارہ میں لگایا یہ اس کا پھل ہے ارشد ندیم کو اسلام آباد پہنچنے پر سٹیٹ پروٹوکال دیا گیا کل یوم آزادی کی مرکسی تقریب میں وزیراعظم کے ساتھ پرچم کشائی کریں گے گاڑی نمبر 9297 پنجاب حکومت کی جانب سے ارشد ندیم کو خصوصی نمبر پلیٹ والی گاڑی کا تحفہ ارشد ندیم کو دی گئی پندرہ سو سی سی کی گاڑی کی نمبر پلیٹ اولمپکس میں ان کی ریکارڈ تھرو 92.9 ساتھ کی نسبت سے ریجسٹر کی جائے گی ارشد ندیم نے آٹھ اگز کو پیریس اولمپکس کے جیولین تھرو ایونٹ میں نیزہ 92.9 سات میٹر کے فاصلے پر پھینکا تھا جو گولڈ میڈل دلوانے کے ساتھ اولمپکس کی تاریخ کا بھی سب سے بڑا ریکارڈ ہے ارشد ندیم کی فتح کے موقع پر جیو نیوز کی ٹرانسمیشن میں سابق رکیٹر سکندر بکھ نے تجویز سی تھی کہ ارشد ندیم کو گاری توفے میں دی جائے تو اس کا یہی نمبر ہونا چاہیے جون کی تھو کا ہے ان کو اگر کوئی گاڑی دے تو اس کے گاڑی کا نمبر جو ہے نائن ٹو پوائنٹ نائن سیون ہونا چاہیے فاتح پیریس ارشد ندیم خصوصی دعوت پر اسلام آباد پہنچ گئے کچھ دیر میں وزیر آزم ہاؤس پہنچیں گے وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارہ نے خوشاندیت کہا ارشد ندیم نے کہا کہ مستقبل میں پیریس اولمپک سے بھی آگے جائیں گے ارشد ندیم کل یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں وزیر آزم کے ساتھ پرچم کو شائع بھی کریں گے اس سے پہلے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قوم کو بتائیں گے کہ قومی ہیروز کی عزت و تقریب کیسے کی جاتی ہے ارشد ندیم نے یوم آزادی کی خوشیاں دوبالہ کی ہیں ارشد ندیم کو تمغا دینے کے لیے صدر ممکت کو خط لکھ دیا ہے ارشد ندیم نے دن رات محنت کر کے چھالیس سال بعد پاکستان کو علمپک گولڈ میڈل دلائیا ہے کاسٹ آف جو انپٹ جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس میں کمی لائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے کہ ہم اپنے ایک سپورٹس کو بڑھا لیں ان کو کمپیٹیوٹیو بنا لیں تو اس میں پیزلی کی قیمت کا بہت بڑا رول ہے اور دوسرا جو ایف بی آر اس کو ہمیں روائیب کی بغیر فیسکل سپیس نہ ملے گی ناکام آگی ترقی کر سکتی ہے بزنس ایس یوزل نہیں چلے گا بالکل آپ میری ٹیم کے ممبر ہیں تو آپ میرے سے زیادہ پرومننٹ رول آپ کا ہے مجھ سے زیادہ عام رول آپ کا ہے کہ آپ اگر کریز سے باہر نکل کے چھکا ماریں گے تو کیپٹن کو تو اس کا کریٹ ملے گا آپ کو کریٹ ملے گا اس کا وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی ترقی کے لیے پاور سیکٹر اور ایف بی آر کی بحالی کو اپنی ترجیحات قرار دے دیا کابینہ اشلاسہ خطاب میں کہا کہ اگر سنت اور زراد کو بحال کرنا ہے تو پیداواری لاغت کم کرنا ہوگی جس میں بشری کی قیمتوں کا بہت بڑا کردار ہے پیداواری لاغت کم کیے بغیر برامدات کو بڑھانا دیوانے کا خواب ہوگا ایف بی آر کی بحالی کی بغیر نہ تو مالی گنجائش نکلے گی نہ قوم آگے ترقی کر سکے گی وزیراعظم نے گاوننس میں بہتری کے لیے ڈیجیٹائزیشن کو ضروری قرار دیا کہاں وزارتوں کے پاس اختیار ہے اپنے آپ کو پیپر لیسٹ کریں ملک میں کاروبار کی ترقی کے لیے متحرک ہوں انکریز سے باہر نکل کر چھکا ماریں گے تو کیپٹن سمیت آپ کو بھی کریڈٹ ملے گا وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں ستتر سال کی بیماریوں سے جان چھوڑانی ہے جماعت اصامی کا اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کے بجائے چند نکات پر حمایت کا فیصلہ جیڈی اے اور سن کی قوم پرس جماعتوں کا تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ اپوزیشن جماعتوں کے اسلام آباد میں گزشتہ روز اشلاس کی تفصیلات سامنے آ گئیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا تمام جماعتوں سے مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق محمود اچکزائی کی قیادت اور مذاکراتی منڈیٹ پر بھرپور اعتماد کا اظہار محمود خان اچکزائی نے کہا کہ سارے مسائل کا حل آئین اور پارلمنٹ کی بالہ دستی میں ہے غزہ میں جنگ بندی کا معہدہ ہو گیا تو ایران کی اسرائیل پر جوابی حملی کی کاروائی موخر ہو سکتی ہے ایرانی حکام کی خبر ایجنسی سے گفتگو کہا جنگ بندی مذاکرات ناکام ہونے یا اسرائیل کے مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کی صورت میں ایران اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دے گا ایران نے اسمائل ہنیا کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے دوسری طرف غزہ جنگ بندی مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے خبر ایجنسی کی مطابق غزہ میں جنگ بندی سے مطالق مذاکرات اس ہفتے نہیں ہو سکیں گے حماس کا دوہا مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کا اعلان حماس نے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل سے جنگ بندی موہدے کی تیش شدہ شرائط پر عمل کروائیں امریکہ اور مغربی ممالک نے ایران کو روکنے کی سفارتی کوششیں تیز کر دی امریکہ نے ترکیہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کو کشیدگی کم کرنے پر آمادہ کرے بشری کے نظام میں بہتری سے ملکی معیشہ ٹھیک ہوگی دسکورس کی کارکردگی بہتر کر کے ان کی نشکاری کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا بشری کی تقسیم کار کمپنیز کی چیئرمن اور بورڈ ممبران سے خطاب کہا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ڈسکورس کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بدقسمتی سے ڈسکورس کی کارکردگی قابل تعریف نہیں ہے ہر سال پانچ سو ارب روپے کی بشری میلی بھگت سے چھوڑی ہوتی ہے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے جس میں پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے ایسے بشری گھروں کے ملازمین کی تنخواہیں جاری ہیں جو بند ہو چکے ہیں وفاقی سرکاری ملازمین کو خلاف قانون 24 کروڑ روپے اعزازیہ دینے کا انکشاف مالی سال 2022 تیس میں ملازمین کو چار بنیادی تنخواہوں کے برابر تین اعزازیہ دیے گئے وفاقی کابینہ سے نئی پالیسی کی منظوری کے بغیر ملازمین کو اعزازیہ دیا گیا آرڈٹ رپورٹ کے مطابق گریڈ ایک سے بیس کے ملازمین کو 22 کروڑ 54 لاکھ روپے ادائیگی کی گئی گریڈ ایکس سے 22 کے افسران کو ایک کروڑ 35 لاکھ روپے دیے گئے پاکستان میں کئی روز سے انٹینٹ سروس شدید متاثر آن لائن کاروبار سے منسلک لوگوں کے ساتھ گھریلو سارفین بھی شکر کرنے لگے واتس ایپ پر رابطہ ہو یا آن لائن خریداری تصویر اپلوڈ کرنی ہو یا کوئی ویڈیو دیکھنی ہو ملک بھر میں انٹینٹ کی رفتار موضوع بحث بن گئی کسی نے حکومت کی جانب سے مانیٹرنگ کے لیے فائر وال لگانے کو ذمہ دار ٹھہرایا تو کسی نے بد انتظامی قرار دے دیا دو روز قبل وزیراعظم کے مشیر آنہ سناولہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انٹینٹ سروس پروائیڈر سے پوچھنا چاہیے کہ انٹینٹ سلوک کیوں ہے گولڈ میڈلیس اولمپین اشد ندیم سے مولانا تاریخ جمیل کی ملاقات ملاقات میاں چنو تبلیغی مرکز میں کل ہوئی مولانا تاریخ جمیل نے اشد ندیم کو پانچ لاکھ روپے انعام دیا بنگلہ دیش تکے ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلے کے لیے لاہور پہنچ گئی مہمان ٹیم آج آرام کرے گی بنگلہ دیش ٹیم چودہ انگس کو کسافی سٹیڈیم میں پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی پہلا ٹیسٹ 21 اگس سے راولپینڈی میں کھیلا جائے گا دبائی میں قوم ترانے کی گلمن سبزلالی پرچموں کی بہار پاکستان آزادی شو کا انعکات متحدہ رب امراد کے وزیر رواداری شیخ الناہیان بن مبارک الناہیان تقریب کے مہمانے خصوصی تھے متحدہ رب امراد میں شو کا انعکات کیا گیا پاکستان میری آن میری شان جشنی آزادی میں سے پیک دن باقی ملک کے مختلف شہروں میں تیاریاں روچ پر جیو ٹیلی ویشن کے ناظرین کے لیے سیون سکائے انٹیٹینمنٹ کی نئی ڈراما سیریل دل نادان کی دلشفت کہانی سادہ سی لڑکی کی نادانیاں کیسے مشکل میں ڈال دیں گی رشتوں کا اعتبار دیکھئے نئی ڈراما سیریل کا پریمیر آج رات آٹھ پجے صرف جیو پر